موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کومیڈی کرنا کیسا کیونکہ کومیڈی سے تو ہم لوگوں کو ہساتے ہیں تو ہسانے میں کیا مزائقہ ہو سکتا ہے کیا غلط بات ہو سکتی ہے یہ تو ایک اچھا کام ہے آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس اچھے کام میں کہیں کوئی برائی تو نہیں ہے دیکھیں جی جھوٹ دھوکہ ہو یا مزاق اڑانا ہو یا کسی کی عیزہ رسانی ہو یہ سارے تو گناہ کے کام ہیں اچھا اسی طرح چونکہ جھوٹ گناہ کا کام ہے مزاق اڑانا گناہ کا کام ہے تو ایسا مزاق جس سے کسی کی دل آزاری ہو یہ بھی پھر گناہ کا کام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کلمے کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ اس سے ایک میل دور چلا جاتا ہے ترمیزی شریف کی روایت ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولے اس کے لیے بربادی ہو بربادی ہو بربادی ہو یہ اکثر سٹینڈ اپ کومیڈینز یا اسی طرح کے سٹیج آرٹسٹ اسی طرح کے کومیڈی شوز رن کرنے والے کومیڈی کنگ یا کوئی بھی اس طرح ان میں بہت ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہیں کسی کے اوپر رکھ کر ایک جملہ بول دیتے ہیں وہ شخص ایگزسٹ نہیں کرتا وہ واقعہ ایگزسٹ نہیں کرتا مقصد کیا ہے لوگوں کو ہسانا آنا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بربادی کہا ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا تو اس طرح جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہسانا آنا کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں ہے اس لیے آپ سے میں نے فرمایا تھا کہ مزاہ میں اور مزاق میں بڑا فرق ہے کسی کے ساتھ مل کر سب انجوئے کریں وہ اور بات ہے اور کسی کو نشانہ بنا کر باقی سب انجوئے کریں یہ اور بات ہے اور جھوٹ گھڑا جائے لوگوں کو ہسانے کے لیے وہ اور بات ہے تو یہ ساری باتوں میں ہمیں امتیاز کرنا ہوگا بس اس لیے کہ وہ لوگوں کو ہسارا ہے تو کام اچھا ہو گیا نہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجْتَنِبُ قَوْلَ الزُّورُ سورة الحج میں اور جھوٹ سے پریز کرنا جھوٹی بات سے بھی پریز کرنا چاہیے تو یہ پریز کرنے والی چیزیں ہیں اور ہم انہیں سن کر محضوظ ہو کر اس کو چاہت سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا کام ہے تو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولنا کسی بھی طریقے سے قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے یہ صحیح عمل نہیں ہے ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی